اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مسیحی براغترینی عام انتقابات میں اقلیتی نمائندگی میں اضافہ اور جنرل نشستوں پر بھی امیدوار کھڑے کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ عام انتقابات میں اقلیتی امانگوں کو بھی ملحوسے خاتے رکھا جائے مسیحی روحانی پیش واؤ آرچ بشپ راول ونڈی اسلامباد ڈاکٹر جوزف ارشد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں عام الیکشن کا انقاد جمہوریت کے فروغ کے لیے ایک اہم عمل ہے تمام سیاسی رہنماؤں کو جمہوریت کے فروغ اور پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے لیے ملجل کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہی جمہوریت کا حسند ہے الیکشن کے اس عمل میں اقلیتوں اور معاشرے کے دیگر محروم طبقوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے اقلیتوں کے لیے بھی الیکشن میں ان کی امنگوں کا خیال رکھا جائے تمام سیاسی پارٹیوں کا چاہیے کہ حقیقی جمہوریت کے لیے وہ جنرل سٹوں پر بھی اقلیتی امیدوار سامنے لائیں تاکہ پاکستان میں جمہوریت کو بہتر انداز سے مضبوط کیا جا سکے اور اقلیتوں کی معاشرے میں سالمیت کو مضبوط بنایا جائے اندھوں نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ پاکستان میں ہونے والے عام الیکشن کے لیے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظر ان کی فلاح و محبوب کو منشور کا حصہ بنائیں اندھوں نے کہا ہے کہ قیام پاکستان کی تحریک سے لے کر اب تک پاکستان کی ترقیوں خوشحالی اور بحالی میں اقلیتی برادریوں کا اقلیتی گردار رہا ہے خاص طور پر مسیحی قوم کے وہ ہیرو جنہوں نے قیام پاکستان کی جنگ میں اپنے جان و مال کی قربانی دے کر اس ملک کی آزادی کو ممکن بنایا پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب جو ایک اقلیتی ووڈ ایس پی سنگ کی بدولت پاکستان کا حصہ بنا آرچ بیشپ ڈاکٹر جوزف ارشد نے حکومت پاکستان تمام سیاسی پارٹیوں کی قیادت اور الیکشن کمیشن اور پاکستان سے مطالبہ کیا کہ پاکستان میں بسنے والی اقلیتوں کو سیلیکشن کی بجائے الیکشن کے ذریعے قومی اسیمبلی اور سوائی اسیمبلی میں شامل ہونے کا موقع فراہم کیا جائے ان کی سیٹوں میں اضافی کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ ملک پاکستان میں بسنے والے تمام لوگ برابر کے حقوق اور ووڈ کا درست استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائدوں کو آزاد مرضی کے ساتھ منتخب کر سکیں جو ان کی حق اور حقوق اور انصاف کی آواز کو حکومتی ایوانوں میں بغیر کسی خوف اور در سے بلند کر سکیں اس درہ ہمارے ملک میں سیاہ سے استحقام بحال ہوگا اور اقلیتوں میں پائی جانے والی تشویش میں کمی واقعہ ہوگی اور ہمارا ملک ترقی و خوشحالی کی راہ پر ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا